سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی خوشک میواجات قوت بخش غزہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ان سے جسم میں طاقت اور حرارت کا احساس ہوتا ہے اور موسم سرما کی سردی کا مقابلہ کیا جاتا ہے ایسے ہی خوشک میواجات میں اخروت بھی ہے جس کا مغز بڑے شوق سے استعمال ہوتا ہے جو بہت توانائی بخش اور مفید ہوتا ہے خوشک میواجات اور ان کے مغز زندگی کے ابتدائی دور میں بطور غزہ استعمال ہوتے رہے مگر جدید تحقیق کی روشنی میں ان کی افادیت کا اندازہ ہونے پر پھر سے استعمال بڑھ رہا ہے مغزیات میں بادام، اخروت، مونگ، پھلی، کاجو، پستا وغیرہ شامل ہے ایک تحقیق کے مطابق مغزیات میں تیرہ تا بیس فیصد لہمیات، پچاس تا ساٹھ فیصد روغنیات، نو تا بارہ فیصد نشاستہ، تین تا پانچ فیصد کیلوریز اور کئی دوسری مدنیات کی مقدار ایک فیصد ہوتی ہے تحقیق کے مطابق ایک سو گرام مغزیات میں چھ سو غزائی حرارے، کیلوریز پیدا ہوتے ہیں سبزیوں کے برعکس مغزیات میں روغن کی مدار بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اس کے مجموعی وزن کے نصف برابر تیل پیدا ہوتا ہے، روغن پیدا کرنے کی صلاحیت سے ہی توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی مغز کو طبعی حالت میں استعمال کرنا چاہیے، اخروت موسم سرما میں استعمال ہونے والے خوشک میوجات میں اپنی غزائی افادیت کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل سرد برفانی علاقوں کے لوگ موسم کی شدتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا بکسرت استعمال کرتے ہیں اور میدانی علاقوں کے لوگوں میں بھی یہ رغبت سے استعمال ہوتا ہے اپنے غزائی حراروں کے سبب موسم سرما میں جسم میں طاقت اور حرارت کا احساس دلاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ غزہ اور دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے پاکستان میں اخروت کے درخت، بلوچستان، سوات، مری، ازاد کشمیر کے علاقوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جبکہ ایران اور افغانستان میں بھی اخروت کے درخت بکسرت پائے جاتے ہیں، اخروت کے درخت کی لمبائی عموماً ایک سو سے ایک سو بیس فٹ تک ہوتی ہے اور گولائی بارہ سے تیس فٹ تک ہوتی ہے، تیس سال کے بعد اس درخت میں پھل آنے لگتا ہے اور بعض اوقات چالیس سال سے زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے، جب اس کا پھل اکٹھا کیا جاتا ہے تو اسے استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ اس وقت ان میں دودھ جیسی رتوبت نکلتی ہے تین ماہ کے بعد یہ دودھ جیسی رتوبت جم کر مغز بن جاتی ہے، جسے مغز اخروت کا نام دیا جاتا ہے اور پھر اسے موسم سرما میں خوشک میوہ کے طور پر غزائیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اخروت میں پائے جانے والے غزائی اجزہ کا جو کیمیائی تجزیہ کیا گیا ہے اس کے مطابق ایک ہزار گرام اخروت میں حسب زیل اجزہ پائے جاتے ہیں پانی تین اشاریہ ایک گرام لہمیات بیس اشاریہ پانچ گرام روغنیات انسٹھ اشاریہ تین گرام چکنائی چودہ اشاریہ آٹھ گرام ریشہ ایک اشاریہ سات گرام راک دو اشاریہ تین دو گرام کیلشیم سفر اشاریہ ایک پانچ گرام فاسفورس پانچ اشاریہ سات سفر گرام فولاد چھ اشاریہ سفر گرام سوڈیم تین اشاریہ سفر گرام پوٹیشیم پانچ اشاریہ چھ سفر گرام حیاتین بیون سفر اشاریہ دو دو گرام حیاتین بی ٹو سفر اشاریہ اے ایک گرام کیلوریز چھ سو اٹھائیس گرام عام طور پر اخروٹ کا مغز ہی استعمال ہوتا ہے مدر اقبع اکرام اخروٹ کا چھلکہ پتے اور جڑ وغیرہ بھی مختلف امراض کے لیے دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اخروٹ کے مغز کا مختلف طریقوں اور امراض میں استعمال کا طریقہ درج زیل ہے بدحضمی نظام حضم کی اصلاح کے لیے اخروٹ کا مغز پیس کرناف پر لیپ کریں مرور روک جاتے ہیں مغز اخروٹ کچھ عرصے تک سرکہ میں بھیگو کر رکھنے کے بعد استعمال کریں تو میدہ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے چونکہ مغز اخروٹ دیر حضم ہوتا اس لیے اسے کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اس میں تیل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لیے جلد خراب ہو جاتا ہے چنانچہ زیادہ عرصہ تک رکھنے کے بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے سگگزیدی یعنی کتے کے کاتنے کا علاج مغز اخروٹ اور پیاز ہم وزن ملا کر تھوڑا سا نمک ملا کر باولے کتے کے کاتے پر لگانے سے اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے مغز اخروٹ کا مربع یہ مربع سرد مزاج والوں کے لیے بہت مفید ہے سرد امراض میں جلدی افاقہ ہوتا ہے اور جگر کی برودت ختم ہو جاتی ہے اس کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ اخروٹ کا تازہ مغز لے کر اوپر کا باریک چھلکہ ہٹا کر مٹی کی ہانڈی میں بھر کر ان کے اوپر تک پانی بھر دیں پھر نمک ڈال کر چوبیس گھنٹے بعد نکال کر پانی سے صاف کر لیں اور سائے میں خوشک کر کے شہد کا شیرہ بھر دیں ان کے مغز ان کے نیچے ڈوب جائیں اب انہیں مرتبان میں رکھ کر استعمال کریں بواسیر اخروٹ کی جڑکو زیتون کے تیل میں جوش دیں کے گل جائے پھر بواسیر کے مسوں پر لگا دیں خانسی اور گلے کے امراض بھنے ہوئے مغز اخروٹ کے ساتھ دو گرام ست ملٹھی مغز قدو پانچ عدد اور گوند کی کر تین گرام شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے خانسی اور گلے کے امراض میں مفید ہے اخروٹ کا تیل اخروٹ میں روغن کی مدار باقی خوشک میواجات کی نسبت زیادہ ہوتی ہے یہ کافی گرم ہوتا ہے اس کی مالش سے دوران خون تیز ہو جاتا ہے جس سے پٹھوں میں موسم سرما میں ہونے والے درد کو فوری فائدہ ہوتا ہے اور فالج میں بھی مفید ہے اخروٹ کا تیل اور زیتون کا تیل باہم ہم وزن ملا کر سر میں لگانا جوائے ختم کرتا ہے سیاہ بال بالوں کی سیاہی کو قائم رکھنے اور سفید ہوتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لئے یہ تدبیر مفید ہے اخروٹ کا سبز چھلکہ پندرہ گرام ہٹکری دو گرام بینولے کا تیل دو سو پچاس گرام بینولے کے تیل کو تام چینی کے برطن میں ڈال کر اس میں اخروٹ کے چھلکے ڈال لیں اور اس کو ہلکی آنچ پر اتنا گرم کریں کہ اخروٹ کے چھلکے میں نمی سے اڑ کر مکمل خشک ہو جائے یعنی رنگت سیاہ ہو جائے پھر تیل کو چھان کر استعمال کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی